ایک بار ایک بادشاہ کا باغ سوک گیا باغ سوک گیا کسی فقیر کے پاس بادشاہ گیا یا فقیر بادشاہ کے پاس آیا ستسنگیں کرتی کرتی تو بادشاہ نے پرارتھنا کی جی میرا باغ سوک گیا ہے کچھ اپائے بتاؤ تو فقیر کر تو خود بھی سکتے لیکن وہ بہانہ بناتے ہیں لوگوں کو شکشہ دینے کیلئے سمجھانے کیلئے کہ لگے بھائی ہرا ہو سکتا ہے باغ تیرا کیسے کہ لگے کوئی پتی برتا استری ہو وہ اپنے ہاتھوں سے پانی اپنا دودھ ملا کے اس کو چھڑکاوے تو تیرا باغ ہرا ہو جاوے کہ لگے ایسا کون پتہ چلا کسی گاؤں میں شہر میں ایک عورت بہت مشہور تھی بہت پتی برتا کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتی تھی کسی سے کوئی مطلب نہیں رکھتی تھی اسے بھولایا گیا اور اسے ونتی کی گئی پرارتھنا کی گئی کہ بہن ماتا ہمارا یہ باغ سوکا ہے برا حال ہے اسی سے فائدہ تھا راجعہ کو بہت بڑا باغ ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا نقصان ہو رہا ہے تو ایسا ایسا گروہ جی نے بتایا ہے آپ ایسا کریں کہنے لگے بیٹا اگر میرا ایسا کرنے سے ہو سکتا ہے تو میرے کو اور کیا ہوگا میری تو سیوہ ہوگی تو اس نے ویسے کیا پانی میں ملا کے وہ جیسے فینکا تو سارا باغ لگ بگ ہرا ہو گیا لیکن کچھ شیریہ بچ گیا یا یوں کہیں پیڑ ہرا ہوتا چلا گیا لیکن ان کی کچھ ٹہنیاں بچتی چلی گئی وہ سوکی کی سوکی رہی اب بادشاہ اہدہ کار سب حیران کہ باقی سب کچھ ٹھیک ہے لیکن بیچ میں ایک ٹہنی ہر پودے کی ایک موٹی ٹہنی جرور سوکی ہوئی ہے تو انہوں نے پوچھا ماتا اس کا کیا کارن ہے ایسا کیوں ہوا گروہ جی سے پوچھا گروہ جی کہتے اس سے پوچھو اب اس سے پوچھا کہ ماتا آپ بتاؤ یہ کیا وجہ ہے وہ کہلنے کی بیٹا میں پتی برتا ہوں اس میں کوئی شک نہیں لیکن ایک بار میرے سے گلتی ہوئی کیا دھنگ تھی اندھیرہ ہو چلا تھا اور دور سے کوئی آدمی آ رہا تھا تو میں نے اپنے بچے کو کہا بیٹا دیکھ تیرے پاپا آ رہے لیکن جب وہ آدمی پاس آیا تو کوئی اور تھا میری وہ گلتی میری پتی برتا پہ وہ دھبا لگا ہے جس کی وجہ سے یہ سارے ٹہنیاں سوکی رہ گئی تو یہ ہوتا ہے گرمک کے لئے گرسک کے لئے نندہ سننا تو دور اگر کر بیٹھے نہ تو چھٹی پیچھے 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 نہ اندر خوشی نہ چہرے پہ نور بیچینی اگر آپ بھگتیں اگر بھگت نہیں ہے کھالی ہو چکے ہیں تو کوئی اثر نہیں ڈھیٹ ہو جائیں گے ہو جاتے ہیں ایسے جو اندر سے بلکل ڈم ڈم کھالی لفافہ رہ جاتا ہے لفافہ اس لئے کیونکہ نام ہو جاتا ہے گروہ صدگر کی شرن میں آ جائے تو اس کا نام ہو جاتا ہے لیکن جب اندر سے کھالی ہو جائے تو لفافہ رہ جاتا ہے تو بھائی لفافہ کو نہ دیکھو لوگوں کے کرم دیکھو یہ اپنی مرچی روحانیت میں کبھی نہیں چلتی یہاں تو پیر فقیر جو کہتے ہیں اور ان کو جو صدگر اللہ تعالی مالک کہتا ہے وہ سب کو کہتے ہیں ان پہ کوئی عمل کر لے تو آگے بڑھ سکتا ہے اپنے آپ کو بچاؤ کبھی بھی کسی کے پاس نندہ نہیں اندر انسان کی بچار آتے ہیں وہ سمن کر لو اس کا فل ختم ہو جاتا چاہے کہ ایسے بھی بچار آئیں کیونکہ یہ کھان پانا ایسا ہے کلیوگ ایسا ہے اس میں وہ بچاروں کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہے پر سمن کرو تھوڑا تو اس کا فل ختم ہو گیا لیکن اگر آپ اس پہ عمل کرتے ہیں آپس میں لوگوں کے پاس جا جا کے نندہ چگلی کرتے ہیں تو گڑ بڑھے ہیں تو وہ خوشی نہیں ملتی موسیقی